اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایٹفان احمد آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈیو میں میرے ساتھ ہے امجل جن کے دائیں پاؤں کا فریکچر ہوا ہے یہ ڈائی ماہ کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں ان کے دو مین کنسرن ہیں ان کے ایک کنسرن یہ ہے کہ میں جب چلتا ہوں تو میرے پاؤں پر پورا وزن نہیں پڑتا اور دوسرا چلتے ہوئے میرے لیمپ ہے تھوڑا سی گیٹ خراب ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ان دونوں ایشیوز کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم امجل کے ایک سرے کو دیکھیں امجل کا فٹ کا فریکچر ہے اور اس کا جو ڈائیگنوسٹ بنا ہے کہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو ہم فیفت میٹا کارپل بونتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر چھوٹا سا فریکچر ہوا تھا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ امجل کے جو مسئلے ہیں ڈائی ماہ کے بعد کیا ہیں اور ان کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امجل کی گیٹ کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب امجل کا دائیں پاؤں پر وزن پڑتا ہے تو اس کی کوشش ہوتے کہ میں جلدی سے وہ پاؤں اٹھاؤں اور تھوڑا لیمپ کر کے چل رہے ہیں اس کو ہم ایک طرح سے شارٹ سٹیپنگ گیٹ انٹیلجک گیٹ پینفل گیٹ کہتے ہیں اب ہمارا یہ مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا کہ ڈائی ماہ کے بعد امجل کو کونسی وردشیں یا فیزوسراپی کرنی چاہیے اور اپنی گیٹ ٹرینی کو یعنی کہ واقعہ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے امجل جب ڈائی ماہ کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امجل کی جو فٹ ہے اس کے رونڈ سویلنگ کیا ہے تو میرے ذاتی خیال میں امجل کی ریکاوری بہت اچھی ہے کوئی ہمیں زیادہ سویلی نظر نہیں آ رہی نمبر ٹو پھر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ پاؤں کی مومنٹ کیسی ہیں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں پاؤں کو اوپر سب کھینچے تو یہ مومنٹ بھی پوری ہے پاؤں کو نیچے لے کے جائیں یہ مومنٹ بھی پوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینکل سٹیف نہیں ہے اب امجل کی کیس میں صرف دو پرولم ہیں ایک تو یہ کانفیڈنس لیک کر رہے ہیں دوسرا ان کے مسل کی سٹیندھ کام ہے تو لہٰذا ہم ان کو وہ ایکسرسائز دیں گے جن سے ان کے فٹ مسل سٹرانگ ہوں لیگ مسل سٹرانگ ہوں تاکہ ان کی ویڈ بیڈنگ بہتر ہو مسل کی سٹیندھ بہتر ہو تو ہم جب سب سے پہلی جو اپنے ایکسرسائز کرنی ہے پاؤں آپ طرف کھینچیے اور پھر نیچے لے کے یہ زور تھے یہ ہماری نمبر ایکسرسائز ہوگی نمبر ایکسرسائز کے اندر پاؤں کو اندر طرف کھینچنا ہے اور پھر باہر طرف لے کے جانا ہے شاباش ایسے پھر اندر طرف کھینچنا ہے اور پھر باہر طرف لے کے جانا ہے نمبر ایکسرسائز کے اندر پاؤں آپ طرف کھینچنا ہے گھٹنے کو نیچے دبا لینا ہے ٹانگ کو بلکل سیدھا اوپر اٹھاؤ اٹھاؤ شاباش اور پانچ سے دس تک کاؤنٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے 1,2,3,4,5 یہ ہماری نمبر 4 ایکسرسائز ہو جائے گی اس کے بعد ہم جب دونوں ٹانگیں بینٹ کر لو اور پاؤں پہ وزن ڈال کے اپنی کمر اٹھاؤ hips اٹھاؤ good job اور پانچ تک گنگو 1,2,3,4,5 then down شاباش اب دوسری ٹانگ کو سیدھا کر لو پھر اپنی کمر اٹھاؤ شاباش اور پانچ تک گنگو 1,2,3,4,5 تو میں امجد کو یہ ایڈوائز کروں گا تاکہ اپنے لیگ مسئل کو مضبوط کرنے کے لیے پاؤں کے مسئل کو مضبوط کرنے کے لیے ان ایکسرسائز کو 10x2 ریپیٹیشن کے ساتھ دن میں 3 سے 4 دفعہ کریں یہ جنب ہے کہ جب ہم basically limb کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم امجد سے discuss کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں stick کا یا crush کا استعمال کرنے تو ideally یہ جنب ہے کہ جیسے امجد آپ سیدھا کھڑے ہوں بھی please سیدھا کھڑے ہوں گے ہم اس کی height کو adjust کرنے کے لیے امجد کو کہیں hard drop کرے گا اس کے اندر سے hard drop کر دو اور جو اس کی wrist کا level ہوگا وہاں سے وہ handle کی height ہونی چاہیے number two یہ جو اوپر جو cover ہے اس کی height elbow سے نیچے ہونی چاہیے تو یہ basically height adjustment کرنے کا طریقہ ہوتا ہے number two ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم چلیں تو stick کو پکڑے امجد اور تقریباً 3 سے 6 امجد ادھا رکھنے stick ٹھیک ہے یہ ہے اب آپ نے بالکل سیدھا دیکھتے ہوئے چلنا ہے number one stick ہوگی number two آپ کا right foot جائے گا and number three left foot جائے گا ٹھیک ہے آپ please چل کے دہائیے stick right foot left foot شابہ stick right foot left foot stick right foot left foot ٹھیک ہے شابہ آپ turn لے لیجیے please ٹھیک ہے very good stick right foot left foot stick right foot left foot تو یہ basic لے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب امجد نے تھوڑا سا stick کا سہارہ لیا ہے crutch کا سہارہ لیا ہے تو اگر آپ نے اس کی پہلی ویڈیو دیکھے ہے جب ہم نے اس کو stress کر رہے تھے تو وہاں پہ limp تھا اب اس میں almost limp نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو advise کریں گے کہ دو سے تین ہفتوں کے لیے crutch کا یا stick کا استعمال کرے تاکہ اگر ہم اس سا lim کے ساتھ تیڑی میری چال کے ساتھ چلتے رہیں گے تو اس کے انقصان کیا ہوگا ہمارے brain کے اندرے bad pattern بن جاتا ہے اور اس کو correct کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ normally لوگوں کے پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے knee پہ چوٹ لگتی ہے یا hip پہ چوٹ لگتی ہے تو commonly لوگ اسی side کے ہاتھ کے اندر stick یا crutch کا استعمال کرنا شروع کر جاتے ہیں امجد صاحب سے بھی یہ گلتی ہوتی رہی ہے ان کو right foot میں جو ہے چوٹ لگی تھی fracture ہوا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ right foot کے ساتھ چلتے رہے ہیں جب وہ right foot کے ساتھ چلتے رہے ہیں تو اس کے ان کا pattern بہتر نہیں ہوا تو ideally ہم یہ encourage کرتے ہیں patient کو کہ یہ ذمہ رکھیے کہ اگر ہماری دائن سائیڈ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے تو ہمیں فیدہ تب بھی ہوگا جب ہم بائن سائیڈ پہ جو ہے پاؤں جو crutch کو پکڑیں گے اور right foot کے ساتھ اس کو balance کریں گے اگر ہماری بائن سائیڈ پہ چوٹ لگی ہو تو ideally پھر ہمیں stick right hand میں پکڑنا ہوگی تو امید ہے اس point کی مددل سے آئندہ آپ بہتر طریقے سے crutch کا یا stick کا اسمال کر سکیں گے number two drill جو ہم اپنی patient کو دیتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی gate کو ٹھیک رہے ہیں نارمالی میں ہم جیسے کہوں گا کہ دو ہفتے تک تو وہ crutch کا اسمال کرے گا اس کے بعد دو ہفتوں کے بعد اپنے اندر confidence لائے گا کہ میں بہتر طریقے سے نارمال طریقے سے چل سکتا ہوں جو جو یہ time گزرے گا یہ stick کے اوپر کم سے کم وزن ڈالتا جائے گا تو اب ہم آپ کے سامنے اس drill کو دھوڑاتے ہیں ہم جدہ آپ فرس کریں assume کر لیں کہ آپ کو کوئی چوٹنے لگی کوئی fracture نہیں ہوا پورے confidence کے ساتھ ایک نارمال پیس کے ساتھ چلنے ہی کوشش کریں آپ پلیس چلیے تو ہم یہ encourage کرتے ہیں پیشنٹ کو کیونکہ ڈر بیٹھ جاتا ہے ہمارے mind کے اندر اور اس ڈر کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب تین ماہ گزر چکے ہیں اب آہستہ آہستہ slowly اور آپ یہ feel کریں کہ میرے mind میں یہ بٹھانے ہی کوشش کریں کہ مجھے کوئی injury نہیں ہے مجھے کوئی چوٹنے لگی ہوئی تب آپ اپنی walk کو gate کو ٹھیک کرتے ہیں اگر first کریں آپ gate ٹھیک کرتے ہوئے پھر بھی limp آتا ہے یہ درد ہوتی ہے تو آپ برف پرش کھاکے شاپر میں ڈالیں اور پانچ سے دس من کے لیے اپنے پاؤں کو تھنڈا کریں یہاں بھی چوٹ لگی اس کو تھنڈا کریں تاکہ وہاں پہ inflammation کم ہو اور آپ کی pain میں کمی آئے اور بیستر تکے ساتھ چال سکیں number two تو اس کے اندر ہم بھی کئی دفعہ انکرد کرتے ہیں کہ آپ pain killer کھا لیں لیٹ سے اپنے بروفن کھا لیں یا کوئی pain killer کھا لیں آزا گھنڈا پہلے کھائیں اس کے بعد اپنی walk کی gate کی training کریں کیونکہ یہ دن میں رکھئے کہ lower limb کے اندر کوئی بھی fracture ہوگا چوٹ لگے گی سب سے بڑا مسئلہ ہی اپنی walk کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے limb کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے جیسے ہم جد ہمارے پاس آئیں تو ان کا ایک ہی concern ہے کہ میری چال کب ٹھیک ہوگی تو اس لئے ہم اس topic کو highlight کریں بار بار کہ جب بھی آپ کو چوٹ لگے تو آہستہ آہستہ 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ کی gate جو ہوتی ہے walk جو ہوتی ہے 100% normal ہو جانی چاہیے number three technique جو ہم اپنے patient کو دیتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی gate کو ٹھیک کریں جو جو ٹائم گزرتا ہے دو ماہ ہو گئے ہیں تین ماہ ہو گئے ہیں اور اب آپ کا پی و پی اتر چکا ہے لیکن آپ کی gate ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کے لئے ایک بہت ideal reload ہے کہ آپ simple آپ کسی چیز کو کرسی کو پکڑ دیتے ہیں اور simple left right تھوڑی دیر کے لیے لیٹھ سے پانچ سیکنڈ کا hold کر کے کھڑے ہوتی ہیں آج سا ایسا left کسی چیز کو سارا جیسے ہم جاتا پلیز کر کے دہائیے left right رام سے شاہ بھائی good left right تو پچیس تیز دفعہ یہ دو رائیں تاکہ آپ بیلنس بہتر ہو جائے دن میں دو تین دفعہ یہ ایکٹیوٹیز کریں اس کے بعد آپ پاریڈور کے اندر گھر کے کاریڈور کے اندر آپ آج سا آج سا دوار کے پاس کھڑے ہوکے left right کرتے ہوئے چلیں simple right left جیسے ہم جاتا آپ کے سامنے چل رہے ہیں ایک ڈویل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی گیٹ کو واک کو وہ ٹھیک کر سکیں یہ number 3 ٹکنیک ہے اگر آپ اس ٹکنیک کو بھی apply کرتے ہیں تو normally میں نے یہ دیکھا ہے commonly اپنے پیشنٹ کے اندر وہ 4 سے 6 افضل کے اندر ان کی واک بلکل نارمل ہو جاتی ہے اور وہ بہترین تکے سے چلنا شو ہو جاتی ہے امید ہے کہ جن لوگ لوڈ لیم کا پاؤں کا فریکچر ہوتا ہے نی کا فریکچر ہے ہپ کا فریکچر ہے اور 3 ماہ ہو چکے ہیں 6 ماہ ہو چکے ہیں اور اب بھی تاک ان کی گیٹ ٹھیک نہیں ہو رہی واک ٹھیک نہیں ہو رہی اس میں لیمپ ہے اس ویڈیو کی مدد سے وہ اپنے لیمپ کو یا ٹیڑا میڑا چلنے کو ٹھیک کر سکیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل لائکن کو ضرور کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کے بارے میں گاہی ہو اللہ ہم سب کا حمی ہو ناصر ہو اللہ حافظ